گاڑی میں تو مجھے کسی نے نریندر موڈی کے بھاشن کا ایک کلپ بھی جایا جو آج ہی انہوں نے کسی ایک جگہ پر تخریر میں کہا انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دے گی بی جے پی اب آپ سونچیے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین پر شیر شاہ وادی کو کلہیہ برادری کو سرجہ پوری برادری کو آرکشن ریزرویشن ملتا ہے ملتا ہے نا آپ کو ریزرویشن اب موڈی اس کو یہ کہہ کر ختم کر دے گا کہ مذہب کی بنیاد پر کلہیہ برادری کو ملتا ہے جو انہوں نے آج ہی تخریر میں کہا ہے آپ اتا کر دیکھ لیجئے تو ہم ان سے لن لوگوں سے کہنا چاہیں گے جو جی ڈی او کے لیے کام کر رہے ہیں اور موڈی کے ایجنٹ بن کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں موڈی نے آج ہی بھاشن میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ان کے بہت ایسے ایسے سادشیں کرنے والے ہیں یہ بازہ اقتہ ایک پروگرام بنا کر رکھیں کہ کس طریقے سے ہماری شناک کو ختم کر دیا جائے کس طریقے سے ہماری جو تیزیب اور تمدن ہے اس کو مٹا دیا جائے کس طریقے سے ہماری عبادت گاہوں کو ان سے چھین دیا جائے کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جائے کس طریقے سے امن کو ختم کر دیا جائے کس طریقے سے اس ملک میں دیگر اپنائے وطن کے ساتھ جو ہماری بھائی چارگی ہے اس کو تار کار کر دیا جائے اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں یہ چناو بہت اہم ہے آرکشن کے بغیر ہم جتنا بھی تھوڑا بہت ترقی کیے وہ ہمارے مزرگوں کی خربانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو حاصل کیا آج دیش کے وزیر آزم نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس پر غور کریے دو دن پہلے نریندر موڈی نے اپنے بھاشن میں یہ کہہ دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا نام لے کر کہا کہ ہم گسپیٹی ہیں ہم گسپیٹی ہیں ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ گسپیٹی ہیں آپ لوگ گسپیٹی ہیں کیا آپ ذرا طاقت سے بولیے تاکہ آپ کی آواز نریندر موڈی کے کانوں تک پہنچ سکے کہ سیمانچل کی کوئی جنتہ گسپیٹی ہے یا نہیں ہے یہ موڈی سننا چاہتی ہیں اب نہیں معلوم ان کے کان تک ہماری آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی مگر نریندر موڈی آپ مطمئن رہیے آپ نے ہم کو گسپیٹی کہا سیمانچل کی جنتہ 26 تاریف کو جا کر بتائے گی کہ کون گسپیٹی ہے اور 26 تاریف کو پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر موڈی کو بتائے گی کہ تم باہر والے ہو گسپیٹی کہا جا رہا آپ بتائیے کیا یہ دیش کے ایک پتھان منتری کے لیے وزیر آزم کو زیب دیتا ہے 133 کور کی جنتہ بھارت کی ہے دیش کا پردان منتری تو سب کا ہوتا ہے شاکھوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہم آندھیوں سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کے برکاتے موزز حاضرین اکرام بزرگانِ قوم اور ملت ہماری عزتدار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں شہنشین پر تشریف فرما محترم جناب اخترالیمان صاحب صدر بحار منلی ستحاد المسلمین رکنِ اسمبلی وہ منوار منلی ستحاد المسلمین کی شنگنج محترم جناب انجینر آفتاب صاحب شریکِ محتمت بحار منلی ستحاد المسلمین منج پر بیٹھے ہوئے بحار کے سنٹرل افضور رکنِ اسمبلی جناب ماجد صاحب مظفر صاحب مولا عمران صاحب افسار صاحب محترمہ نجھت پروین صاحب محترمہ صدف صاحب ڈاکٹر عبدالسائم صاحب مکھیہ انتخاب صاحب مکھیہ لال صاحب مکھیہ بانکے صاحب مکھیہ احمد صاحب سناور صاحب اور جناب مکھیہ مختار صاحب اور میرے تمام مندلسی رفعہ حضرین اکرام بدرگانِ قوم اور ملت آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے منلس ارتحاد المسلمین کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا خین کی وقت نکال کر آ جائے اور باوجود اس کے کہ شدید دھوپ ہے آپ کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آنا اس بات کی گوائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی چھبیس تاریخ کو آپ تمام ایک ہو کر اپنا ایک ایک کوٹ اخترالیمان کی کامیابی کے لیے پتنگ چھاپ پر بٹن دوا کر آپ یہاں سے ایک نیا انخلاب برپا کریں گے میں آرام سے آرام سے میں ایسا شروعات میں ہی آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ جب میں رکنے پارلیمان بن کر دلی گیا تھا تو اس وقت شاید میری دوسری میاد تھی جب مجھے سیمانچل کے گاندی محترم جناب تسلیم الدین صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا اور بات کرنے کا موقع ملا اور میں ایک نیا رکنے پارلیمان تھا مجھے جناب تسلیم الدین صاحب سے بہت سے چیزوں پر بات کرنے کا موقع ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرزمین کی خوش قسمتی رہی کہ اللہ نے محترم جناب تسلیم الدین صاحب کو یہاں کی غریب عوام کی ایک آواز بنا کر ان کو آپ کا نیتا اور آپ کا لیڈر بنایا میں خراجی اقیدت پیش کرتا ہوں محترم جناب تسلیم الدین صاحب کی خدمات کو ان کی خربانیوں کو اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مرہوم تسلیم الدین صاحب کی مقورت فرمائے ان کی خبر کو نور سے پھر دے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کو رائے کا جانے نہ دے جس طرح انہوں نے بے باقی بے باقی کے ساتھ سیمانچل کی سرزمین کے انساف کی لڑائی لڑی اللہ ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم ہمارے مرہوم قائدین کے خوابوں کو پورا کر سکے اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل میں دگروہ میں ہی بتایا تھا کہ مرہوم تسلیم الدین صاحب کی ہم تمام منلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار بڑی عزت کرتے ہیں اور ابھی اخترالیمان صاحب نے کہا کہ میرے وہ سیاسی استاد تھے اور جب بدھان سبا کا کناؤ آیا اور تسلیم صاحب کے فرزن نے راست مجھ سے بات کی اور کہا کہ ست صاحب کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ ہمارا ساتھ دیجئے میں نے جناب ماجد حسین صاحب کو ایمیلے کو کہا کہ جاؤ جا کر ان سے ملاقات کرو اور اگر وہ اسملی یا بیدان سبا کا چناؤ لڑنا چاہ رہے تو ان سے کہہ دو کہ ہم تسلیم صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ جہاں سے بھی چناؤ لڑیں گے منلس اتحاد المسلمین ان کو اپنا امیدوار بنائے گی اور ہم نے ان کو اپنا امیدوار بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اور جوکی کی عوام نے ان کو کامیاب کیا کچھ حالات ایسے بدلے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اب جب پارلیمنٹ کا چناؤ آیا عراریہ سے ان کو راجت نے اپنا امیدوار بنایا عراریہ سے راجت نے ان کو اپنا امیدوار بنایا تو کئی بڑے لوگ ہم سے ملنے آئے افترالیمان صاحب سے ماجید صاحب سے ملنے آئے کہ آپ اپنا کینیڈیٹ منجلس کا عراریہ سے کھڑا کر دیئے مگر ہم نے کہا کہ ہم ان کے مرہوم والد کی بہت عزت کرتے ہیں ان کے فرزن نے تو ہمارا ساتھ چھوڑا مگر اس کی بنیاد پر ہم تسلیم صاحب سے ان کا احترام اور عزت کرنا نہیں چھوڑ سکتے ہم نے ان تمام لوگوں کو صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہم تسلیم صاحب کے بیٹے کے خلاف اپنا کوئی کینیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے اللہ ہم سے انصاف کرنے والا ہے اللہ آپ کے اور میری عزت کا ذمہ اور ذلت کا ذمہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم تسلیم صاحب سے کل بھی محبت کرتے تھے عزت کرتے تھے اور آج بھی کریں گے اسی لئے ہم نے ان کے بیٹے کے خلاف کوئی کینیڈیٹ کو نہیں کھڑا کیا بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا ہے ہم ایک گھر میں ایک پریوار میں دیوار اٹھانے کا کام کرنے کے لئے سیمان چل نہیں آئے ہم سیمان چل آئے تو دلوں کو ملانے کے لئے آئے ہم سیمان چل آئے تو سب کو مل کر انصاف کی رڑائی ہم لڑنا چاہتے ہیں اور ہم یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہمارا نصب الائن بہا ہے اور مستقبل میں بھی ہمارا کام یہی ہوگا کہ دلوں کو ملایا جائے آپ سے یہ اختلافات کو اگر ہم ختم نہیں کر سکے تو کم سے کم اس کو کم کرنے کی ذمہ داری ہم تمام پر آئے دھوتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ جو چناؤ کی شنگنج کا ہونے جا رہا ہے یہ چناؤ یاد رکھیے سے پورٹ ڈالنے کیلئے نہیں ہے یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے یہ کسی حصد الدین ہوئے سی کہ حق میں اور دینے کا یا اخترالیمان کیلئے اور دینے کا چناؤ نہیں ہے یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے اگر آج آپ بیدار ہو کر اپنا ایک ایک اور منجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں گے تو یقینا ہم سیمانچل کی عظمت میں اور اضافہ کریں گے ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی جو منجلس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے ہم اس میں کامیابی کی طرف اپنے خدم کو بڑھاتے رہیں گے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ سیمانچل کی عظمت کے لیے آپ منجلس اتحاد المسلمین کے پتن چھاپ نشان پر بٹن دبا کر آپ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی میں منجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ کی دئیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ پسماندہ علاقہ اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا علاقہ ہے سیمانچل میں مسلمان ہندو دلیت آدیواسی غریب سب پسٹے ہیں ان سب کی تکلیف ایک ہے نائنصافی اس علاقے سے کی جا رہی ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ اخترالیمان صاحب کو یہاں سے اپنا نیا سانسد یا ربن پارلیمان منتخف کر کے بھی جائیں گے انشاءاللہ تو میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کی دور و دیوار میں اخترالیمان اس پارلیمنٹ کی بندنگ میں کھڑے ہو کر آپ کے انصاف کی لائی لڑیں گے آپ کے حق کے حقوق کو منوانے کی لائی لڑیں گے اور اس بات سے یقین کر لیجئے کہ اخترالیمان پارلیمنٹ میں ہمارے بازو بیٹھیں گے اور ہم بازو بیٹھ کر آپ کی لڑائی کو لڑیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ کشنگنج کی عوام ہو یا آپ ہو آپ تمام ہماری بات کو اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اس بار انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ تمام کی دعاوں اور آپ کی خربانیوں کی بنا پر اللہ اخترالیمان کو یہاں سے رکنے پارلیمان منتقب کرے گا میں یہاں پر بیٹھا تھا منس کے اوپر جو میرے بازو مونہ عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ مغربی مہاراشتہ سے بابیس سو کلومیٹر گاڑی چلا کر آئے ہیں تاکہ اس انتخابات میں اخترالیمان کو کامیاب کر سکے میں مونہ عمران صاحب کا بھی شکر گزار ہو کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مغربی مہاراشتہ کولا پور سے آئے ہیں یقیناً ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دور دور سے آئے ہیں صرف اخترالیمار اور سیمانچل کی عظمت میں ضعفہ کرنے کے لیے مندلس کو کامیاب کرنے کے لیے جو جو حضرات آئے ہیں میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں جو آنے والے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار رہوں گا بس ایک ہی آج سے گزاری شہے کہ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرئے یقیناً یہاں پر جی ڈی او کے لوگ ہیں جو نادانی میں کام کر رہے ہیں جن کو تجربہ نہیں ہیں جو دور اندیشی سے کام نہیں کر رہے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور ان کو ہدایت دے کہ ہم تمام سمجھے کہ بھارت میں کس طریقے سے نفرت کی دیواریں اٹھائی جا رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی ہمارے دیگر اپنائے وطن میں پیدا کی جا رہی میں ابھی آ رہا تھا گاڑی میں تو مجھے کسی نے نریندر موڈی کے بھاشن کا ایک کلپ بھی جایا جو آج ہی انہوں نے کسی ایک جگہ پر تخریر میں کہا انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دے گی بی جے پی اب آپ سونچیے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین پر شیر شاہ وادی کو کلہیہ برادری کو سرجہ پوری برادری کو آرکشن ریزرویشن ملتا ہے ملتا ہے نا آپ کو ریزرویشن اب موڈی اس کو یہ کہہ کر ختم کر دے گا کہ مذہب کی بنیاد پر کلہیہ برادری کو ملتا ہے جو انہوں نے آج ہی تخریر میں کہا ہے آپ اتا کر دیکھ لی دیئے تو ہم ان سے لن لوگوں سے کہنا چاہیں گے جو جے ڈی او کے لیے کام کر رہے ہیں اور موڈی کے ایجنٹ بن کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں موڈی نے آج ہی بھاشن میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ان کے بہت ایسے ایسے سادشیں کرنے والے ہیں یہ بازاقتہ ایک پروگرام بنا کر رکھیں کہ کس طریقے سے ہماری شناک کو ختم کر دیا جائے کس طریقے سے ہماری جو تیزیب اور تمدن ہے اس کو مٹا دیا جائے کس طریقے سے ہماری عبادت گاہوں کو ان سے چھین دیا جائے کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جائے کس طریقے سے امن کو ختم کر دیا جائے کس طریقے سے اس ملک میں دیگر افمائے وطن کے ساتھ جو ہماری بھائی چارگیوں اس کو تار کار کر دیا جائے اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں یہ چناؤں بہت اہم ہے آرکشن کے بغیر ہم جتنا بھی تھوڑا وہ ترقی کیے وہ ہمارے مزرگوں کی خربانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو حاصل کیا آج دیش کے وزیر آزم نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس پر غور کریے دو دن پہلے نریندر موڈی نے اپنے بھائشن میں یہ کہہ دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا نام لے کر کہا کہ ہم گس بیٹھی ہیں ہم گس بیٹھی ہیں ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ گس بیٹھی ہیں آپ لوگ گس بیٹھی ہیں کیا آپ ذرا طاقت سے بولیے تاکہ آپ کی آواز نریندر موڈی کے کانوں تک پہنچ سکے کہ سیمانچل کی کوئی جنتہ گس بیٹھی ہے یا نہیں ہے یہ موڈی سننا چاہتی ہیں اب نہیں معلوم ان کے کان تک ہماری آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی مگر نریندر موڈی آپ مطمئن رہیے آپ نے ہم کو گس بیٹھی کہا سیمانچل کی جنتہ چھبیس تاریف کو جا کر بتائے گی کہ کون گس بیٹھی ہے اور چھبیس تاریف کو پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر موڈی کو بتائے گی کہ تم باہر والے ہیں گس بیٹھی کہا جا رہا آپ بتائیے کیا یہ دیش کے ایک پردان منطری کے لیے وزیر آزم کو زیب دیتا ہے 133 کور کی جنتہ بھارت کی ہے دیش کا پردان منطری تو سب کا ہوتا ہے